اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے باٹم لائن کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ ایک ولی اللہ کی قرامت کیا ہوتی ہے جب ایک ہندو پندت کا چیلنج ہوا کہ ہندو مت سچا مذہب ہے اسلام نہیں ناظرین اکرام اس سے قبل ہم حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات کریں گے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی مجمع فیوز سبحانی ہیں اور منبع علوم روحانی آپ درے دریائے معرفت ہیں اور گوھر کان حقیقت آپ کے خاندان اور والد بزرگوار حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی کا ذکر پچھلی ویڈیوز میں آ چکا ہے یہاں یہ کہنا کافی ہوگا کہ آپ کا خاندان علم حدیث اور فقہ کے لیے بہت مشہور تھا آپ کی ولادت تن 1169 میں ہوئی آپ کا نام عبدالعزیز ہے آپ کا تاریخی نام غلام حلیم تھا آپ کی تعلیم آپ کے والد ماجد کی آگوش میں ہوئی آپ نے اپنے والد سے جمعی علوم ظاہری اور باطنی پڑے آپ کو اپنے والد بزرگوار کا مرید اور خلیفہ ہونے کا شرف فاصل ہے آپ کا طریقہ سلوک اپنے والد سے موصوم تھا اس طریقہ کو نزدیک ترین خداش ناسی کا راستہ کہا جاتا ہے آپ کے والد حضرت شاہ علی اللہ فرماتے ہیں ترجمہ سبتہ حق سبحانہ تعالی نے مجھ پر اور میرے زمانے کے لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا کیونکہ مجھ کو وہ طریقہ سلوک اتا فرمایا جو دوسرے طریقوں سے بہت نزدیک ہے آپ کی عمر جب سولہ سال کی ہوئی آپ کے والد ماجد نے سن 1176 میں استدار فانی سے پوچھ فرمایا اور آپ اپنے والد کے سایہ آتفت سے محروم ہو گئے بظاہر آپ اپنے والد کی رہنمائی سے محروم ہو گئے لیکن باتوی طور پر آپ اپنے والد ماجد کے فیوز روحانی سے مستفید اور مستفیز ہوتے رہے اپنے والد کے مسندہ ہدایت پر بیٹھ کر رشد و ہدایت اور تعلیم و تلقین فرماتے رہے آپ ساری عمر روایت حدیث کی ہدایات میں مشغول رہے درس و تدریس آپ کا محبوب مشغلہ تھا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پودا جو آپ کے والد ماجد نے ہندوستان میں لگایا تھا آپ نے اس کو پروان چڑھایا آپ نے تمام عمر درس و تدریس میں گزاری آپ کے بہت سے شاگرد تھے جنہوں نے آپ سے سند تلمیز حاصل کی بہت لوگ آپ کے فیض اور برکات حسنہ سے منور و مستفید اور مستفیز ہوئے آپ کے بہت سے شاگردوں کا شمار بڑے علماء فضلاء فقی اور محدثین میں ہوتا ہے آپ کے ہاں کوئی لڑکا نہ تھا آپ کی تین لڑکیاں تھی آپ کی حیات میں ہی وہ فوت ہو گئے آپ کی بڑی لڑکی کی شادی عیساء سے ہوئی دوسری لڑکی کا نکاح شیخ محمد افضل بن شیخ احمد سے ہوا دوسری لڑکی کی شادی مولوی عبدالحی سے ہوئی آپ بیمار ہوئے اور کافی کمزور ہو گئے آپ ہفتہ میں دو بار واز فرماتے تھے اس بیماری میں جب آپ کا واز کا دن آیا آپ کی ہدایت کے موافق دو آدمی آپ کو پکڑ رہے اور جب واز آپ نے شروع کیا وہ دونوں آدمی آپ سے الگ ہو گئے اور قرآن مجید فرکان حمید پڑھ کر لوگوں کو سناتے رہے جب آپ کی حالت کافی بگڑ گئی تو آپ نے وسیعت کی کیونکہ آپ اکثر گرتا دھوتر اور پجائمہ پہنے رکھتے تھے آپ نے وسیعت فرمائی میرا کفن مثل میری زندگی کے پوشش کے ہوگا نماز جنازہ کے متعلق آپ نے وسیعت فرمائی کہ شہر سے باہر ہو بادشاہ کو جنازہ کے ساتھ رہنے سے منع کیا جائے آپ نے شوال سن 1149 کو عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف اوچھ فرمایا آپ کے وسیعت پر عمل کیا گیا خلق کا بے حد حجوم تھا پچپن بار آپ کے جنازہ کی نماز پڑھی گئی آپ کا مزار پرانوار آپ کے والدے ماجد کے مزار کے قریب دہلی مہندیاں میں ہے آپ کے مزار سے فیوز و برکات جاری و ساری ہیں آپ علوم زاہری اور باطنی میں بے نظیر تھے فضل و ہنر میں بے عدیل لطف و کرم میں بے مثال علم و عمل میں بے مثل آپ کو خاتم المفسرین اور امام المحدستین کہا جاتا ہے ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک ہندو پندت نے سرعام اعلان کیا کہ ہندو مذہب سچا مذہب ہے اور اسلام چھوٹا مذہب ہے اور دلیل اس نے یہ پیش کی کہ ہمارا فلاں مندر جو دو ہزار سال سے بنا ہوا ہے آج تک بلکل صحیح سالم ہے اس کی دیواریں کھڑکیاں دروازے غرض سب کچھ ویسے کا ویسا ہے جیسا شروع دن سے تھا وہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جبکہ مسلمانوں کی مساجد ایک سال بھی نہیں گزرتا کہ رنگ و روگن درو دیوار دروازے کھڑکیاں سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مٹنے والا ہے اور ہندو مت باقی رہنے والا ہے ناؤس بللہ مسلمانوں کی اکثریت اس پریپوگنڈا کا جواب دینے میں ناکام رہی اور اس کی وجہ سے لوگ بہت شش و پنج میں مبتلا ہو گئے اس پریپوگنڈا کا روک تھام کیسے کیا جائے ایسے میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ آگے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس کا جواب میں دوں گا پندت نے کہا کیا جواب ہے حضرت نے کہا ایسے نہیں اس مندر کے دروازے پر جواب دوں گا مکررہ وقت پر ہزاروں مسلمان اور ہزاروں ہندو سب جمع ہو گئے کہ دیکھئے آج کیا ہوتا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مندر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور قرآن کی آئت تلاوت کی ترجمہ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے جلال سے در کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا آپ آئت پڑھتے جاتے اور مندر کی درو دیوار دروازوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے جاتے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر اپنے دین کی حقانیت کی کرامت ظاہر کر دی اور مندر کی دیواریں گرنا شروع ہو گئے دروازے ٹوٹنے لگے مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا پندق جلدی جلدی دم پڑھنے لگا لیکن اس کے کسی منطر میں کوئی دم نہ رہا فوراں آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہا بس کریے بہت ہو گیا لیکن اس کی حقیقت تو بتا دیں کہ یہ ہوا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قرآن اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکتا پھر اس مندر کی کیا مجال کہ یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا یہ تو مسجد کی عظمت ہے اس میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے پھر بھی اپنی جگہ پر مساجد کھڑی رہتی ہیں یہ سن کر اس پندت نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا آپ کو دیکھتے ہی بہت سارے ہندو بھی کلمہ شہادت کا ورد کرنے لگے اور اس طرح ایک روایت کے مطابق پانچ ہزار ہندو لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اس دنیا میں اس کائنات میں سب سے سچا مذہب صرف اور صرف کلام ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اس دنیا کی بہترین حصدی ہیں بہترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکے اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت شارع کیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ